مرحیم یاکر عابدو و یاکر استانی میں آج اسمان آپ کو آپ کی جو پروبنشل ہیلتھ ٹیم ہے اس سب کو ڈاکٹر فیصل آپ کو اور فیڈل ہیلتھ منسٹری ساری ٹیم جو بھی میں نے ادھر سٹیج پہ جو تھی میں آپ کو میں آج آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو بھی پوری طرح نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا سٹیپ لیا ہے ساری فیڈرل اور پروبنشل گورنمنٹس ہیں اور خاص طور پر پنجاب کیونکہ پنجاب جس طرح دنیا کا دس ملکوں سے زیادہ یعنی ٹاپ جن کی سب سے زیادہ عبادی ہے اس میں پنجاب ہے تو پنجاب کے اندر یوریورسل ہیلتھ کوریج مطلب کہ ہر گھر کو ہر خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ دس لاکھ روپے کا یہ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے جانتے ہیں دنیا میں ہیلتھ سسٹمز کیا ہیں میں نے تو جو برطانیہ کا جو سب سے اچھا نیشنل ہیلتھ سروس گنی جاتی دی دنیا میں ہیلتھ سسٹمز میں نے تو وہ بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے اور اس نے مجھے شروع میں انسپائر بھی کیا کہ کوئی بھی آدمی گورنمنٹ ہسپٹلز میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکتا تھا لیکن یہ جو ہے یہ اس سے بھی آگے نکل گئی ہے اس کے اندر کوئی بھی خاندان پاکستان کا وہ صرف گورنمنٹ ہسپٹلز نہیں پرائیویٹ ہسپٹل میں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے اور امیر ترین ملکوں کے اندر ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے لیکن ہیلتھ انشورنس کے لیے ان کو پریمیم دینا پڑتا ہے یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ شاید ہی دنیا میں کسی ملک پہ اتنا انبیشس پروگرام کسی نے کیا کہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کبریج امیر غریب ملا کے سب کے لیے اور پھر پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ ہسپٹل میں نہیں صرف کسی بھی ہسپٹال میں پرائیویٹ ہسپٹل میں جہاں وہ سمجھتے ہیں بہتر علاج ان کو ملے گا وہ جا سکتے ہیں اپنے ہیلتھ کارڈ سے ہم نے پاکستان میں کیونکہ میں تقریبا پاکستانی کے ساتھ بڑا ہوا ہوں تو ہم نے ہسپٹال دیکھے گورنمنٹ ہسپٹلز آہستہ آہستہ نیچے جاتے ہوئے میں میری ساری فیملی میو ہسپٹل میں ہم پیدا ہوا تھے اس وقت گورنمنٹ ہسپٹلز کی بڑی اچھی سٹینڈڈ تھی لیکن ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ صرف امیروں کے لیے پرائیویٹ ہسپٹلز ہو گئے اچھا علاج اور بچار عام آدمی گورنمنٹ ہسپٹلز میں جاتا تھا جن کی سٹینڈڈ گرتی گئی اور پھر جب سے میں پولٹکس میں آیا مجھے موقع ملا سارے پاکستان میں پھرنے کا تو جو ڈسٹرکٹس میں دیہاتوں کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہسپٹلز بھی تھے وہاں بھی ڈاکٹرز نہیں جاتے تھے وہاں کی اور جو ریموٹ ایریاز تھے وہاں تو بالکل ہی بچارے گئی لوگوں کے لیے سہولت نہیں تھی میاں والی جیسی جگہ وہاں سے لوگوں کو پنڈی آنا پڑتا تھا اسلامباد علاج کے لیے کیونکہ وہاں کے جو ڈسٹرکٹ ہسپٹلز تھے وہ در ڈاکٹرز نہیں تھے تو بیسیکلی سسٹم بن کیا گیا سسٹم صرف پاکستان میں بن گیا ایلیٹ کے لیے پیسے ہیں تو علاج کروا اچھا علاج چاہیے پیسے چاہیے غریب ہے وہ بچارہ ٹھوکریں کھاتا پھر ہے گیا ویدے جُب vیدی موسیقی